26 اگز 2010 پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان چوتھا اور آخری ٹیس میچ لارڈز میں شروع ہوتا ہے کپتان سلمان برٹ ٹوس جیت کر انگلنڈ کو بیٹنگ دیتے ہیں لیکن خراب موسم صرف 12.3 اوورز کے کھیل کی اجازت دیتا ہے محمد آمیر انگلنڈ کی ایننگز کا تیسرا اوور کرانے آتے ہیں ان کے سامنے ایلسٹر کک بیٹنگ کر رہے ہیں پہلی گیند پر محمد آمیر کا پیر لائن کو کروس کرتا ہے امپائر بلی باؤڈن نو بال کا اشارہ دیتے ہیں انگلنڈ کی ایننگز کا دسویں اوور محمد آصف کراتے ہیں ان کے سامنے کپتان انڈریو سٹراوس ہیں اس اوور کی چھٹی گیند پر امپائر ٹونی ہل کی جانب سے نو بال کا اشارہ ہوتا ہے 27 اگز 2010 ٹیس میچ کا دوسرا دن انگلنڈ کی بیٹنگ لائن محمد آمیر کی بالنگ کے سامنے بے بسی کا شکار ہو جاتی ہے جو صرف 13 گیندوں میں بغیر کوئی رن دیے چار وکٹے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس دوران وہ ٹیسک رکٹ میں پچاس وکٹے مکمل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بالر بھی بن جاتے ہیں محمد آمیر اپنی بالنگ کے شاندار مظاہرے کے دوران دن کے اپنے تیسرے اوور کی تیسری گین جاناثن ٹراؤڈ کو شارٹ پیچ کرتے ہیں لیکن امپائر بلی باؤڈن کو اسے نو بال دینے میں اس لیے دشواری نہیں ہوتی کہ محمد آمیر کا پاؤں کریس سے بہت آگے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ٹی وی پر کومنٹری کرنے والے مائیکل ہولڈنگ اور این باؤتم بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں دو دن کے کھیل میں یہ تین نو بال گیندیں بظاہر کھیل میں معمول کا حصہ معلوم ہوتی ہیں لیکن کسے خبر تھی کہ ان تین گیندوں کا تانہ بانہ پہلے سے ہی بنا جا چکا ہے 28 اگز 2010 لارڈز گراؤنڈ میں تماشائیوں کے انکلوجر یہاں تک کہ پویلین کی بالکونی میں پاکستانی کرکٹیم کے مینجر یاور سعید کے ہاتھوں میں بھی اخبار نیوز آف دی ورلڈ کا شمارہ ہے اور ان کی نظریں اس خبر پر جمع ہوئی ہیں جس کا تعلق انہی تین نو بال گیندوں سے ہے جو ان کے فارس بالرز کرا چکے تھے اس خبر کی چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ یہ تینوں نو بال گیندیں پہلے سے تیہ شدہ منصوبے کے تحت ان بالرز نے کرائی تھی نیوز آف دی ورلڈ کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ 25 اگز 2010 کو لندن کے ایک ہٹل کے کمرے میں تیہ پایا تھا جب پاکستانی کھلاڑیوں کے ایجنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رہنے والے مظر مجید نے ایک انڈرکور صحافی مظر محمود سے ملاقات کی اس صحافی نے خود کو میچ فکسر ظاہر کیا لیکن دراصل یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں اس کی مظر مجید کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی اور اس گفتگو میں مظر مجید کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ محمد عامر اور محمد عاصف اس کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق کب کب نو بال کریں گے مظر مجید نے جن جن گیندوں کی نشاندہ ہی کی تھی محمد عامر اور محمد عاصف نے انہی گیندوں پر نو بال کی تھی پاکستان کے صحافی کپتان رمیز راجہ بھی لارڈس ٹیس میچ کی کومنٹری کر رہے تھے انہوں نے محمد عامر کی نو بال کو ایک عام سی گیند سمجھا لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ حقیقت کیا ہے تو انہیں حیرت نہیں ہوئی میں کومنٹری کر رہا تھا جب وہ محمد عامر نے نو بال کیا پہلے تو ایک ہاملس سا نو بال دکھا اور اس کی جسٹیفیکیشن میں پیش کرتا رہا پھر بعد میں جب نیوز او دو ورل کا سکینڈل آیا اور مجھے یاد ہے بی بی سی جو تھی انہوں نے جو کومنٹری ٹیم تھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایسا کچھ کل سکینڈل آنے والا ہے سو مجھے بالکل یقین آ گیا اس لیے کہ بی بی سی جو ہے وہ تو بڑی ایک سچی ارگنائزیشن ہے اس لحاظ سے سو کیا ہوا نا کٹ گئی امبارسمنٹ تھی لوگوں کے رویہ تبدیل ہو گئے گراؤنڈ میں جب آپ گھستے تھے پہلے آپ کو ہیلو گوڈ ماننگ کہتے تھے اس کے بعد مو پھیٹنا شروع ہو گئے لانڈس ٹیس کے تیسرے دن کے اختتام پر لندن کی پولیس نے پاکستانی ٹیم کی ہٹل پر چھاپا مارا اس دوران محمد آمیر کے کمرے سے پندرہ سو پاؤنڈ اور کپتان سلمان بٹ کے کمرے سے دھائی ہزار پاؤنڈ کے نشان زدہ نوٹ برامت ہوئے انگلنڈ کے اس دورے میں پاکستانی ٹیم کے کپتان شاہد آفری دی تھے لیکن انہوں نے مزر مجید اور پاکستانی کرکٹرز کے قریبی تعلقات میں موجود گڑھ بڑھ کو بھاپ لیا تھا اسی لیے انہوں نے ٹیس کرکٹ سے اچانک ریٹائرمنٹ لے لی تاہم ونڈے سیریز کے دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کے لیے ایک تلخ تجربہ تھا یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ لڑکیں اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں اس لیے کہ اچھی خاصی سیلڈری ملتی ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرنا تو ایک شرمندگی بہت زیادہ تھی ملک کا بڑا نام بدنام ہوا تھا جہاں ہم جاتے تھے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا شرمندگی کا لیول بہت ہائی تھا سارے لڑکیں ہم ہوتل سے کہیں نکلتے نہیں تھے سلمان برڈ محمد عاصف اور محمد عامر کو آئی سی سی کے انٹی کرپشن ٹرائبونل کے ساتھ ساتھ لندن کی عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑا آئی سی سی کے انٹی کرپشن ٹرائبونل نے سلمان برڈ پر دس سال کی پابندی آئیت کی جن میں پانچ سال موتلی کے تھے محمد عامر کو پانچ سالہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا لندن کی عدالت نے تینوں کھلاریوں اور مظر مجید کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں دیں جن کے مطابق سلمان بٹ کو ڈھائی سال محمد عاصف کو ایک سال اور محمد عامر کو چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان بھی کرپٹ کھلاڑیوں کے بارے میں انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں باہر جا کے اسی کھیل میں جس نے آپ کو اتنی شورت اور اتنا نام دیا اس میں آپ جا کے پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں اور بیسکلی آپ میچ بیچتے ہیں پاکستان کو بیچ دیتے ہیں almost in the sense کہ آپ پاکستان کا میچ بیچتے ہیں یا اس میں آپ انڈر پرفارم کرتے ہیں تو اس میں میرا نہیں کیا کہ کوئی واپسی کا راستہ ہونا چاہیے کہ وہی بندہ چلے ماف کر دیا فلانا کر دیا لیکن اس کو واپس پھر آپ پاکستان کی کیپ دیتے ہیں تو آپ یہ زیادتی ہے کہ آپ پاکستان کی کیپ کو بالکل مطلب اس کے ویلیو کو بہت ڈی ویلیو کر دیتے ہیں محمد عامر پانچ سال کی پابندی کے بعد دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ان کے معاملے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے تھے لیکن سلمان بٹ اور محمد عاصف پر فرنس کلاس کرکٹ کھیلنے کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے نہ کھل سکے محمد عامر کی واپسی پر کچھ کھلاڑیوں کے تحفظات بھی تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی قومی تربیتی کیمپ میں واپسی پر اس وقت کے ونڈے کپتان عزر علی اور محمد حفیظ نے تربیتی کیمپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا تاہم کرکٹ بورٹ کے چیئرمن شہریار خان سے باتشیت کے بعد وہ تربیتی کیمپ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے آج یہ تینوں اسی طرح ایک ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا